اے گائز اس فیڈیو میں انبوکسنگ کر کے دکھانے والا ہوں میں آپ کو اوشا جینوم ٹریم سٹچ سیونگ مشین کی جو کہ میں نے امازون سے پرچیس کر رہی ہے اس کو افٹ آفرڈ انبوکس کر لیتا ہوں تو اس کو انبوکس کر کے دکھاتا ہوں ساتھ میں اس کا ایک ریو دیوں گا اور کیسے چلانی ہے اس کو یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اس کا موڈل اور جینوم کے نام سے یہ جانے جاتی ہے سیریز اور ساتھ میں یہاں پہ 14 سٹچ کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ چودہ تریقی کی سلائی کرتی ہے یہاں پہ انہوں کا ڈیزائن مینشن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اوپر کے سیڈ میں یہاں پہ جیپانیز لکھا ہوا ہے یہ جیپانیز کا موڈل بتایا جاتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے فری ہوم جو ہے ڈیمو ملے گا آپ کو آن لائن ڈیمو ملے گا اور یہاں پہ دو سال کے وارنٹی ہے 14 سٹچ میں ملیں گی یعنی کہ چودہ تریقی کی سلائی کرے گی تو بینہ دیری کی اس کو میں باکس کو نکال کے دکھاتا ہوں ماشین اس میں کیسی ہے تو سب سے پہلے ہاں پہ ہم نے ایک یوزر میینل دویا ہوا ہے اس کو آپ کو پڑھنا ضروری ہے کیسے اس میں آپ کو ماشین کا سیٹ اپ کرنا ہے اور کیسے اس میں سلائی کو چینجز وغرہ کرنا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا بھر بھی میں آپ کو اس کا ڈیمو دوں گا چلا کے کس طرح کیسے اس میں اس کو آپ کو مشین کو یوز کرنا ہے ساتھ میں اس کا یہ کہ اس کا فوٹر دیا ہوا ہے تو یہ فوٹر کے بیک سائیڈ میں یہ ایک انہوں نے اس کا پیکجنگ دی ہوئی ہے جو اس کا کور ہے تو میں کور دکھا ہوں پہلے آپ کو کور انہوں نے اس کو کور کرنے کے لئے دیا ہوا ہے وائٹ کلر رک کور ہے اس کو میں کول کر دکھاتا ہوں آپ کو کور کی کوالٹی کافی اچھی نہیں ہے اس میں جو ہے لوکل لیزا پلاسٹک لگ رہا ہے زیادہ دن چلے گا نہیں خراب ہو جائے گا کچھ ٹائم بات چلو پھر بھی اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں اس میں جو فیٹر اس میں دیا ہوا ہے انہوں نے پلاسٹک کا پوٹر دیا ہوا ہے تو پیکیجنگ تو اس کے ٹھیک تھی فیلال بھی میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو کوئلٹی تو اس میں وائر دیا ہوا ہے مین وائر دیا ہوا ہے اور پلاسٹک اس کی ازا نورمل کمپنی دیتی ہیں لوکل ویسے ہی دی ہوئی ہے اس میں کہیں بھی اوشا وغیرہ کے برینڈنگ نہیں دی ہوئی ہے یہ انہوں نے شاید تھرڈ پارٹی سے لے کر اس میں اٹیج کیا ہوا کمپنی جو مشین ہے اس پہ تو لکھا ہوا ہے ہر جگہ اوشا جنوم اور اس کی موڈل وغیرہ کے بارے میں لیکن انہوں نے اس کے وائر کو پر کھائی بھی نہیں دیا ہوا سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور اپنے مشین کو ہم نکال لیتے ہیں تو مشین دیکھ سکتے ہیں جیسا کی یہ پچھر میں آن لائن شو ہوتی ہے ویسے ہی آف لائن دیکھنے میں ہوتی ہے کوالٹی وائز اوسم ای نمبر ون مشین دیکھنے میں ہے پلاسٹک ہی بہت اچھی ہے سائیڈ میں انہوں نے دیا ہوا تھا اس کو نکالا تو میں نے اس میں اس کی ایسے رسیز وغیرہ ملی تو اس میں دو موڈل آتے ہیں ایک اس میں ریلز وغیرہ ڈبی اور کینسی وغیرہ ساتھ میں آتی ہے تو میں نے ویڈاوڈ اسرسیز لیا ہے یہ اسرسیز یہ مینڈیٹری ہوتی ہے یہ مشین کے ساتھ دیتے ہیں اس میں کافی طرح گیا اس میں ٹولز دی ہوں ہیں جیسے کی یہ ہو گیا یہ جو ٹولز یہ یوز کیا جاتا ہے یہ جو ہے خانچہ بنانے کے لیے اس کی آتا ہے جو بٹن کا خانچہ بنتا ہے یہاں پہ آپ کے اس میں سونی دی ہونی ہیں جو ڈیڈلز وغیرہ ہوتی ہیں اگر انہوں نے ہاں پہ دو یا تین اس میں دیئے ہوئے ہیں یہ جو بوبن جو کہلاتے ہیں اس میں ریلز جو ہے آپ کے پھری جائیں گی اور ساتھ میں بٹن والا بھی اس میں پلیٹ دی ہوئی ہے بٹن لگانے کے لئے اور اس کے ساتھ میں انہوں نے ایک جو ہے یہ پلاسٹک والا بھی دیا ہے یہ شاید سلائی میں زگزگ میں کام آئے گا تو وہ میں آپ کو لگا کے بعد میں اور ٹیسٹ کر آکے دکھاؤں گا تو یہ اس میں مٹیلز نکلا ہے یہاں پر مجھے ریلائز ہوا یہاں پر جو ہے یہ پلاسٹک والا بھی آپ میرے آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ باکس کا جو کور ہے یہ جو ہے ڈیمیج ہے ایسا ہی لگا ہوا تھا اور یہ اپنا اب گر رہا تھا روک نہیں رہا تھا تو میں نے دیکھا تو اس کا جو لوگ ٹوٹا ہوا تھا دین میں نے اس کو ریٹن ڈالا ریٹن ایزیلی امازون میں ہو جاتا ہے ریٹن جو ہے میں نے ڈالا یعنی کہ ریپلیسمنٹ رس کا تو وہ میں نے ریپلیسمنٹ بات نہیں ملگایا دو تی دن بعد مجھے مل گیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رک نہیں رہا ہے کیونکہ ڈیمیج ہے تو یہ انہوں نے ان کی تھوڑی مجھے صحیح ہی لگا خیر انہوں نے ریپلیسمنٹ کر دیا تھوڑا ٹائم لگا لیکن اکے چلتا ہے اس کو میں آپ کو پاس سے دکھانے کوش کرتا ہوں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ ہوتا ہے وہ لوگ نہیں ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو ساف دیکھ رہا ہوگا اس سیڈ میں لوگ ہے اور یہ سیڈ میں نہیں ہے باقی میں آپ کو مشین کا اوورویو دی دیتا ہوں کیسے دیکھنے میں ہیں یہاں پر اوشا جانوم کے برانڈنگ دی ہوئی ہے ساتھ میں یہاں پر ایک اس کا جو ہے ویلز دیا ہوا ہے اس کا روٹیٹ کرنے سے اس کی سلائی کی جو ہے جو ڈیزائن چینج ہوگا جیسے کی یہ سی ہے اس کی نوب سی پہ آ جائے گی تو یہاں پر سی والی سلائی ہونے لگے گی یا بی پہ کر دیں گے تو بی والی ہونے لگے گی تو جیسے بھی آپ کو جو چاہیے ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جے تک ہے جے تک آپ کو اس کو رول کر کے سیدھا سیدھا اس کے جو ہے اس کے نوب پہ لانا ہوگا اور آپ کو اپنی اس کی سلائی سٹارٹ کرنے ہوگی تو سلائی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پرکوشن رکھنا پڑے گا وہ میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو یہاں پر یہاں پر بٹنے میں ابھی یہ دیکھیں گے والا اس کو نیچے کریں گے تو اسے سلائی بیک ہوگی یعنی یہ سیدھے سیدھے سلائی چل چلتے وہ سیدھا بیک ہو جائے گی اور یہاں سے اس کا جو ہے اس میں جو اس کا threads ہوگا وہ یہاں سے ہو کے جائے گا اس میں سے اور یہ اس سے ماشین اوپر ہوتی ہے اس کو اوپر کریں گے تو یہاں پہ نیٹلز بگر ڈالنے کے لئے اوپر ہوگی یہ جو ہے آپ کو bobbins لگا کے اس کو ریل بھرنے کے کام میں آئے گا اور اس سیڈ سے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پاور آن آف کا بٹن دیا ہوئا ہے سیڈ میں وینٹیلیشن کا دیا ہوئا ہے یہ جو ہے اس کو گھومتا ہے یہ جو ہے ماشین گھومیں گے تو یہ بھی گھومیں گا تو سیڈ میں اسے دیکھ لگتے ہیں پی بیک سیڈ میں یہاں پہ آپ کو ایک یہ انٹینہ سا دیا ہوا ہے اور اس سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فنیشن کافی اچھی پلاسٹک کافی اچھی لگی ماشین کی ریلی لگ رہی پریمیم کولٹی کی آپ کو پکڑنے کا سٹینڈ بھی دیا ہوا ہے یہ سٹار سکتے ہیں یہ انٹینہ دیا یہ آپ کو ریل لگانی ہوں گے جو آپ کے threads ہوگا تو اس طرح کے اس کا overview ہے totals جنہوں نے بھی ٹینل کو سبکرائب نہیں کر رہا تو پلیز سبکرائب کر دی دی ایسی فلدر ویڈیو ملات رہتا ہوں ان باکسنگ کی اور ویڈیو کی تو چلی میں آپ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کی سب چلانا ہے سب سب پہل اس مین ویڈیو سوچ اس کو ماشین میں لگا لینا ہے اور ساتھ میں اس کے پلگ میں لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو آن کریں گی تو یہ آن کرتے ہم لائٹ آن ہو جائے وارم لائٹ یہ پر دی ہو یہ کافی اچھی دکھنے میں ماشین جسے لگتی ہے کافی اچھی کوالٹی اس میں دیکھیں گے میں نے اس رس آپ کو دکھا دی ہے اس میں اثر اس کی رکھی رہتی ہے سائیڈر دی اس کو یہ پر کور ہے جو اس کو ہٹائیں گے اور یہاں سے بابن اس کا نکال گے اس میں ہم سب سے پہلے اس رہے ویڈیو میں اور دیکھتے رہی کیسے اس کو آپ کا فولو کرنا ہے تو ماشین میں جو ہے آپ یہاں پہ اس کو ریل کو ڈال دیں گے سائیڈ رکھنا ہے فٹ کرنے کے بعد اس کے اندر اس کو آپ سلائٹ کرنا ہوگا لیفٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں تو رائٹ سائیڈ میں جسے آپ سلائٹ کریں گے سلائٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ماشین کا ویل سے باہر نکال جس صرف ماشین صرف بوبن ہی چلے گا یہ موڈ سے باہر نکال چلائیں گے تو یہ ماشین چلے گی یہ چلنا شروع اس طرح پورا فیل ہو جائے گا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم لیفٹ سائیڈ کر کے اس کو نکال لیں گے اپنے بوبن کو اس کو کٹ کر دیں گے اور اس کو جہاں سے نکال تھا وہیں پر ہم اس کو place کر دیں گے اس کا ماشین دی ہوئی ہے اس میں لگا کر اور چیزہ ہم اس کو واپس ماشین کے اندر ڈال دیں گے box open کر کے تو فرینڈ اس میں ہم threads کو سیٹ کریں گے اس سیٹنگ کریں گے اس میں لگانا ہے جیسے ریل لگا لی ہیں پر اس کے بعد اس میں اس میں لے کر جانا ہے جو اس میں نوب دی ہوئی ہے اس کے بعد جیسے جیسے سٹیپ کی اندر نوب کے اندر آ جائے گا دھا گا اور سیم نیچے کی طرف لے کے جانا ہوگا جیسے کہ میں دکھانے کوشش کرتا ہوں آپ کو اس میں آیا نہیں آیا میں دیکھ رہا تھا پہلے تو اس میں آ چکا ہے تو نیچے سیم اس میں دیا ہو ہے آپ پہ آپ چھوٹ اس میں نوب دیا ہو ہے اس طرح سے یہ فٹ کر لینا ہے کھیچ کر کر گے آ جائے گا اور اس کے اندر دھاگا ڈال دینا ہے اس کے نیڈل میں دھاگا ڈال دینا ہے ڈال دھاگا ڈال کے باد اس نوب کو اوپر کر لیں گے یہ نوب ہوتی دھاگ جس اوپر آجائے ایس 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 گھومائیں گے تو یہ دیکھ اس میں جس دھاگ آجائے وہ ہم اوپر اس کو باہر کے ساید میں نکال لیں گے جس آج دیکھ سکتی آپ یہ پہ دون و دھی اوپر آج دھاگ کو پیچھے ساید میں کریں گے جس کر دیا ہے جو اس کا ڈھکا جو میں دیا ہوا ہے باکس اس کا واپس سے اس میں سیٹ کر لیں اب جو ہم سلاحی کریں گے تو سلاحی کے لیے ہم کپڑا لگیں گے نیچے اور کپڑا لگانے کے بادے کا جو جو اس کا سٹینڈ اس کو نیچے کریں گے اور نیچے کرنے کے بعد ہمس سیٹ کریں گے ہمیں کونسے اس بھی موڈل بس لائے کرنے ہی کونسے اسٹیچ ابھی لینی ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں بھی اسٹیچ میں اس میں لگا ہوا ہے اور یہاں بھی اپشن اشارت دیئے ہوئے ہیں تو ہم سلیکٹ کریں گے تو میں نے اے پہ کر دیا اور اے پہ آپ کو ایسے سلائم ملے گئے باریک والی تو باریک والی سلائم کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سلائی آ رہی ہے اور اے ون بائی ون سارے ہم اس میں سٹیپ جو دیئے ہوئے ہیں سٹچ کے ہوں ہم چیک کریں گے تو یہ بھی سب سے فرس نمبر پر اے نمبر والی چل رہی ہے اور یہاں پہ دیکھئے بی والا بھی دیا ہوا یہ پہ نکال ہے لیکن چینج کرنے سے پہلے جب بھی آپ چینج کریں گے تو является جو ہیں جو نیڈل سے وہ باہر نکالیں گے کپڑے میں سے یہ دیکھی میں باہر نکال رہا ہوں تو یہ باہر آ چکھی ہے اب ہم چیک جو ہے اس کا رول جو ہے جو اس کی سٹچ ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں چینج کر رہا ہوں بی پہ میں نے کر دیا اور پھر بی پہ میں اس ماشین کو جلاؤں گا واپس سے بی بے چل پڑی ہے اور بی کے بعد اب میں پھر نیکس اس میں چینج کروں گا تو نیک چینج کرنے سے پہلے وہی پھر سے کروں گا اس کا جو دھاگا ہے وہ میں نے بھال نکالا پھر چینج کیا تو دھیان لکھنا ہے آپ کو جب بھی آپ کو اسٹی چینج کرنا ہے تو یہ جو سوئی ہے اس کے نیڈلز کو ہم مشین میں سے اوپر نکالیں گے جو اندر نہیں ہونے چاہیے اگر اندر ہوئی تو یہ فس سکتا ہے اس کے نیڈلز بھی ٹوٹ سکتی ہے پھر ہمیں چینج کرنی ہے تو کنٹیونیس میں سارے سارے ون بائی ون چیک کروں گا سارے سٹیچ میں نے چیک کر لی ہے اب آپ کو دکھانے کے بارے کیسے دکھانے میں یہ دکھ رہی ہے تو فس سے دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں چھوٹی والی جو صلاحی چلی تھی تو چھوٹی والی صلاحییں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے میں نے شروع کر ہی تھی پہلی والی صلاحی میں دکھاتا ہوں اس میں آپ کو کیسی آئی تھی ٹو یہ دیکھا چکتے ہیں کتنے باریک ہے پھر اس کے بات بی نمبر چلایا تھا بی تھوڑا بڑا ہو گیا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے بڑھ رہا ہائے سی میں میں نے چلائیا تھا سی کے بعد زگزگ والا اپشن آیا اس میں زگزگ کے بعد بڑا زگزگ آیا یہ دیکھئے اس میں آپ جیسے موڈ علم چین کرتے جائیں گے اس میں آپ کو پی کو والا زگزگ والا سب اس میں آتا رہے گا اب میں آپ کو نیکس سٹیپ اس کا دکھاتا ہوں اب اس میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر دھاگہ اس میں فض جائے تو ہمیں کیسے نکالنا ہے تو یہ سائڈ میں دوسکہ پلاسٹک ہے بہت ایزیلی موو ہو جاتے ہیں اور موو کر کے ہمیں دونوں نکال لینا ہے بہت ایزیلی اس میں سیٹ اپ ہے دھاگہ آپ پر نکل جائے گا اور اس کو نکالنا اور اس کے اندرہ ڈالنا بہت ایزی ہے باقی پرانے والی مشین ہمارے تو کافی جگزگ ہو جاتا تھا اس کو نکالنا لگانا اس میں آپ کو مشین کو تھوڑتا ہوئے ہلا کے دھاگہ نکال لینا ہے جو بھی پھسا ہوا تھا وہ ہم اس میں نکال لیں گے یہ اس طرح کیسے اس میں کچھ بھی پھس سکتا ہے اور واپس ہم اس کو جیسے تھا ویسے ہم اس کو رکھیں گے اس کا بابن اس کے اندر تو یہ جو گھوم رہا ہوا یہ آپ کو سی شیپ میں رکھنا ہے اس سے سی جیسے ہوتا ہے سی شیپ میں رکھ دینا ہے ساتھ میں یہ والا اس کے اپوزٹ میں ڈی کی طرح رکھنا ہے جو ڈی کا جو باہر پیٹ ہوتا ہے نکلا ہوا ایسا نہیں لگانا ہے دونوں آپ اس میں کمبائن ہو جائیں گے پھر آپ مشین کو ہلا کے دیکھ لینا ہے کہ یہ اب اس میں موو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو میں چیک کرتا ہوں مشین کو اس میں سے موو ہو رہے ہیں اور یہ اس میں راؤنڈ شیپ میں گھوم رہے ہیں تیانی کہ یہ صحیح لگ گیا ہے اگر یہ آپ کو گھوم رہا ہے تو یہ صحیح لگ گیا ہے یہ دیکھے گھوم رہا ہے تیان اس کے اوپر کے جو پلیٹ ہے وہ پلیٹ لگانی ہے بیچ میں جو ہول ہے یہ بیچ میں رکھنا ہے اس کے اوپر کے سیڈ میں تو یہ میں نے لگا لی ہے اور سائیڈ کے جو پلاسٹک کیس میں جو انہوں نے اس کا سپورٹ دیا ہوا یہ اس کو ہم اس کو واپس سے بند کرنا ہے اس میں سے کٹ کے سوا جائے گی آپ کو اور بھی دیتی کہ یہ چلنے لگی ہے یہ مشین ہماری صحیح سے واپس میں اس میں بووین بغیرہ کو لگائیں گے اور اس کا اس میں کعور ہم بند کریں گے تو ابھی ہم جو اس میں آپ کو پی کو کر کے دکھائیں گے کیسے آپ اس میں پی کو کر سکتا ہیں گر بیٹے بیٹے ساتھ میں اس میں اب کو ایک اسے رسیز دی ہوئی اس کی جو اس کا جو یہ دیکھیں یہ آپ کو دیا ہوا ہے اس میں یہ والا پیڈل اس میں لگانا پڑے گا پی کو کی لیے تو یہ سیٹ کر دیتا ہوں سیٹ کرنے کا طریقہ ہے پہلے اس کو نکالنا ہے اس کے لیے پیچھے ہیں اب کو اس میں یہ لوگ دیا ہوئی اس کو دبائیں گے تو یہ أپنے آرپس سے نکلکzk بہارا جائے گا یہ دیکھئے سے ہم الگ کر لیں گے اور سیم اس کے جگہ ہم یہ والا پیکو کا والا اس میں لگا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہول ہے اس ہول کو اس ہول سے ملانا ہے یہ جو ہول ہے جہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس کے جو ہے بالکل شیپ میں لے کر آنا ہے ہول سے ہول کو ملا دینا جو پہلے والا ہول ہے اور اس کے جو سٹینڈ اس کو نیچے کر دینا ہے جس سے کہ اس کی مشین آٹومیٹکلی اس کے پیڈ میں اس میں فٹ ہو جائے گی میں اس کو نیچے گرا دیتا ہوں تو یہ نیچے گرانے کے بعد اس میں آٹومیٹک سیٹ ہو چکی ہے اب اس کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں اوپر اٹھ کے آگئی یعنی کے لیے اس میں سیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم اپنا اس میں کپڑا لگائیں گے پیکو کرنے کے لیے کپڑا ہم نے لگا لیا ہے اور اس کے سیٹنگ کر لیتے ہیں یہ یہ ای اور ایف اسی پہ آپ کو پیکو کرنی ہوتی ہے زیادہ تر یہ ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ کپڑا لیا ہے ہم نے ای اور ایف پہ ہم نے اس میں سے ای پہ ہم نے سیٹ کر رکھا ہے اور یہاں پہ ہم نے مشین میں سے پھلے دھاگا نکالیں گے نیچے والا اوپر کے سائیڈ میں ایک بار اور یہاں پہ اس میں اس کا سپورٹر دیا ہوا ہے تھوڑا سے نوب نکلی ہوئی ہے اس نوب میں سے یہ تھوڑا کپڑا تیڑا رہے گا پیکو کے لیے یہ آپ کو اس طرح سے رکھنا ہے پیکو کے لیے یہ تیڑا رکھنا ہے جس سے یہ آپ اس میں مڑھ کر یہ پیکو ہوگی اس کی ابھی دیکھتے رہی ہے مشین چلے گی اور یہ آپ کو کپڑا اسی طرح سے پکڑ کے رکھنا ہے کونے والی سائیڈ سے تو یہ چلی ہے مشین اور یہ پیکو ہماری ہو رہی ہے پیکو میں کر کے اس میں دکھاتا ہوں کس طرح کسی پیکو اس میں آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری آ گئی ہے فلال آپ کو دکھانے کے لیے میں اس میں دکھاتا ہوں کس طریقے سے یہ پی کو کیسے کر رہی ہے تو پی کو کافی اچھی اس نے کریے ای نمبر کالٹی اس نے پی کو کریے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اچھے سے آپ کو پی کو کافی اچھی کریے اس نے دیکھئے اس کے بعد جو ہے اب ہم اپنے بٹن کے جو کھانچے ہوتے ہیں وہ بنائیں گے اس کے لیے یہ والا ٹول سیوز کریں گے یہ بھی اس کے ساتھ میں دیا ہوا مشین کے ساتھ میں یہ ریڈ والے بٹن جو اس میں نشان دیوے ہیں وہ سیڈ میں رکھنا ہے بیک سیڈ میں اور یہ جو اس میں سیم ویسے ہی ویسے سیٹ کرنا ہے جو اس کے جو ہول نیچے والا دیوہ ہوئے وہ اوپر والے ہول سے ملانا ہے اور مشین کو نیچے کی طرف کر دینا ہے جو اس کا سٹینڈ ہے وہ اس میں فٹ ہو جائے گا اور فٹ ہونے کے بعد ہم نے اپنا اس میں کپڑا رکھ دینا ہے اور پھر اس میں کھانچے ہم بنائیں گے جو بٹن کے کھانچے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس میں سیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم پیچھے کی طرف کریں گے جو دھا کے دو دونوں نکلے ہوئے ہیں جس سے کہ ہمیں کوئی اشو نہ آئے پھر جو ہے اس میں ہم اپنا کپڑا لگائیں گے اور کپڑا نگالنے کے بعد پھر ہم اس میں اس کی جو ہے مشین کی سیٹنگ کریں گے کس طرح اگر اس میں آپ کو کھانچے بنانے کے لیے کون سے موڈ پر رکھنا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ریڈ ریڈ اپشن دیے ہوں گے ہی حالے کے ون ٹو ٹری فور چار اپشن اس میں دیے ہوں گے تو پہلے ہمیں ون لے لینا ہے ون لینے کے بعد ہم اس کو مشین کو نیچے کی طرف ایک بار چلائیں گے مینوالی جس سے کی نیچے والا دھاگا جس میں ایک بار نکل آئے گا اس کے بعد ہم اس میں مشین چھو چلا دیں گے اوٹومیٹکلی تو ون پہ یہ پہلے اپنی طرف آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا سپیس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دو پہ لگانا ہے دو پہ کیا ہوگا left کی اور جائے گا تو یہ right کی اور جائے گا دو پہ یہ right کی طرف جو ہے اس کا کانچہ بنائے گا اس کے بعد 3 پہ کر دینا ہے 3 پہ کیا ہوگا یہ واپس جائے گا یہ واپس پیچھے کی طرف جائے گا یہ جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں ویڈیو میں کانچہ بن رہا ہے اور اس کے بعد ہم چوتھے پہ کلک کریں گے چوتھا کیا کرے گا چار نمبر جو ریڈ والا چار نمبر ہے وہ کرے گا اس کو لک یعنی کہ لیفٹ کی طرف اس کو لک کرے گا یہ اس نے لک کر دیا اب اس کو ہم جو ہے باہر نکال ایک بار ہم اس کو ایک اور باہر ریپیٹ کرتے ہیں یہ ہم نے واپس دوبارہ ایک موٹی سلائے کے لیے واپس ریپیٹ کر دیا اور اب اس کو میں باہر نکال کر دکھاتا ہوں کس طرح کے اس کی شیپ آئی ہے یہ پس میں میں نے بنایا ہے اور یہ دیکھئے میں اس میں دیکھاتا ہوں آپ کو کیسا بنا ہے بنا بھی ہے یا نہیں بنایا ہے ویسے تو لگ رہا ہے بن گیا ہے اور یہ بن چکا ہے ویسے گائز یہ کھانچہ پر اس میں ابھی فینشنگ کے ساتھ میں نہیں آیا ہے کیونکہ میں فرس ٹائم اس کو یوز کر رہا ہوں اور فرس ٹائم اس ماشین سے بنا رہا ہوں اس کے ساتھ میں ایک ٹول جو دیا وہ تک کاٹ نکلی ہے یہ والا اس ہم اس کو بیچ میں سے اس کو ہم اس کو بیچ میں سے اس کا ہم کاٹ لیں گے یعنی کہ اس کا دو ہو جائیں گے بیچ میں سے اس کو چھے دو جائے گا اس میں سری ڈال کے آپ کو اور اوپر کے ساتھ میں کھیچ دینا ہے یہ اس طرح سے یہ اوپر کر دینا یہ اس کا بن گیا یہ اس کا جو ہے کھانچہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو کافی میں بعد میں بناوں گا کافی اچھی اس میں فینشنگ آ جائے گی اوورال مشین کافی اچھی ہے پرائز گیرہ ہزار روپے ابھی دو ہزار تیس میں اس کو آپ ڈیفنیٹی لے سکتے ہیں یہ ایک اوپشن اس میں تھا میں بتانا بھول گیا ڈال رہا ہوں اس سے کیا ہوا اس کو دبانے سے یہ مشین کی جو ہے سلائی آگے پیچھے ہو جاتی ہے جسے آپ کو پکا کرنا ہے تو یہ پکی اس میں ہو جائے گی تو یہ آپ ڈیفنیٹلی پرچیس کر سکتے ہیں اور اور آؤٹ آف اس کو ٹین میں دوں گا آؤٹ آف ٹین کافی اچھی ہے میرے ساپ سے دو آپ ڈیفنیٹلی اس کو بینہ سوجی سمجھے اس کو جا سکتے ہیں اس کو خرید سکتے ہیں میں نے امیزون سے لیا ہے آپ بھی اس کو لے سکتے ہیں تو تھنکیو سو مچ